اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ربی شراخلی صدری و یسرلی امری وغلل اقدتن من لیسانی یفقہو قولی اسلام علیکم بیورز یہ میں ہوں چوہدری محمد معروف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور میرا تعلق ڈسٹرک بار اسوسییشن نیرپور سے ہے آج میں ایک اور کیس لاکھے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریے زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آج ایک اور کیس لاکھ نوٹ فرما لیجئے کل آر دو ہزار آٹھ سی آر سی لاہور پیج 337A شروع کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں اس کیس لاکھ میں یہ جو ہے وہ اس میں جو سیکشنز الیجئے ہیں وہ ہیں 302 324 337A 3 337F 148 اور 149 اب ذرا اس کو ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اکیوز آف کراس ورشن بیل آفتر ارسٹ پلی in high court held prima facie instant was a case of two versions اکرانس took place in the house of when petitioner as well as his father were residing petitioner was declared a juvenile by trial court injury attribute to petitioner was found shajjai khafifa and the same was bailable case of further inquiry bail after arrest granted similarly in another case may also been klr 2002 crc lahore page 46 same bail was given case of further inquiry principle if the case of further inquiry is made out even during the trial prior to its out even during the trial its conclusion then the accused cannot be denied the same right اب ذرا دیکھ لیتے ہیں viewers کے اس particular case میں عدالت نے کیا اقرار دیا آئی کوٹ میں ملزم نے کراس ورشن کا موقف اختیار کیا وکوہ جو ہے وہ اکرانس جو ہے پیٹیشنر اور اس کے باپ کے گھر میں ہوا جو پیٹیشنر ہے وہ ڈیکلیڈ ہوا جو ونائل یعنی عدالت نے اسے نابالی قرار دیا پیٹیشنر کو جو ضرب ہے وہ ضرب خفیفہ منصوب ہے جو بھیلے بل ہے عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ یہ معاملہ فردر انکوائری کا ہے جب ملزم کے خلاف الزام مزید تحقیق طلب ہو تو دورانے ٹرائل یا دورانے سماعت بھی ملزم کو زمانت دی جا سکتی ہے اس particular case میں چار یا پانچ باتیں بہت اہم ہیں ایک تو جو پیٹیشنر ہے اس نے آئی کوٹ میں کراس ورشن کا موقف اختیار کیا دوسرا جو وقوع ہوا نا وہ پیٹیشنر اور اس کے فادر کے گار میں ہوا جو پیٹیشنر ہے اس کو عدالت نے نابالی قرار دے دیا اور جو پیٹیشنر سے جو ضرب جو کو اس کو جو ضرب منصوب ہے وہ شجعہ خفیفہ ہے وہ بیلے بل ہے اور عدالت نے قرار دیا کہ جب معاملہ فردر انکوائری کا ہو تو دورانے سماعت بھی مجدورانے جو سماعت یا ٹرائل بھی ملظم کو بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے اس particular case میں بھی عدالت نے یہی سی حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ملظم کو بیل گرانٹ کی ہے ویورز یہ تھا میرا آج کا لیکچر I hope کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے لائک کریے اور کومنٹس میں اپنی جو قیمتی آ رہا ہے خاص کر جو لا نوئنگ پرسنز ہیں لائیرز ہیں وہ ضرور جو ہے وہ اگر کوئی وہ کسی طرح کا فیل کریں کہ وہ سکم موجود ہے تو میں انشاءاللہ میری بھی اصلاح ہوگی اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی question ہیں سوالات ہیں تو وہ آپ ان بوکس کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو ان کے آنسر کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسی کے ساتھ چودری محمد ماروف ایڈوکیٹ ہائی کوٹ پریکسنگ ڈسٹرک کوٹ سمیر پرازاد کشمیر می آفیس is situated in aziz plaza top floor اپوزیٹ ڈسٹرک کوٹ سمیر پرازاد کشمیر اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعوان میں یاد رکھئے گا